بس وکلیان ٹیپ سیپ کا سواگت ہے بس وکلیان تعلقے میں لگاتار بارش سے کچھے گھر گر رہے ہیں گھر گرنے پر جیڈیس یوت لیڈر عمرو سنگھ دھامی نے منٹھال، پورکی، نلگنوڈی، نارائنپور اور بس وکلیان کے وارڈ نمبر 31 کو پہنچ کر جائزہ لیا اور پنرہ پریواروں میں کچھ ریلیف آمونٹ دیا اور سرکار سے اپیل کیا کے سروے کرے اور جن کے گھر گرے ہیں ان کو سرکار سے مدد کرے اس موقعبت جیڈیس لیڈر عمرو سنگھ دھامی، جیڈیس ورکنگ پرسیڈنٹ آکاش کھنڈالے جیڈیس وائس پرسیڈنٹ آنیل پارپا، گوتم کاملے، رتیش گھومگے راہول شندے، نواز فرشی، شیخ آس، آکاش کورالے، تیورا جیتن کارڈے، عرجون سنگھ، سمجھ شیخ موجود رہے موسیقی 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 پچھلے کچھ دنوں سے بارش ہو رہی ہے اسے ہمارے بسوکل ہیں تالوکہ میں کئی گھر گر رہے ہیں تو میں یہاں پہ ابھی ناریانپور وزید کرنے آیا تھا ہنیفہ بیگم جی کا گھر گرہ ہے یہاں پہ ان کو کوئی پوچھنے نہیں آیا انہوں نے ڈاکومنٹس اپنا سبمیٹ بھی کیا پنچائت میں آٹھ دن سے کیا ہے ابھی تک کوئی ریسپونس نہیں ہے تو یہ گریب لوگ یہاں سے کہاں پہ جائیں گے ہمارے شانو سلگر جی سب جگہ خود جا کے دے رہے ہیں تو میں ان کو ریکویشٹ کرتا ہوں ہاتھ جڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ ایک ٹیم بنائیں سب جگہ گرام پنچائت والوں کو موقع دیجئے امیڈیٹ ایکشن لینے کا کام کیجئے ہر جگہ آپ ریچ نہیں ہو سکتے تو بسوکلین میں سب ہی گرام پنچائت ہوں دے یا جو بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کو اپنا سب ہی صوف دو ان کے جمعباری صوف دو ان کو یہ بہت اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا شانو سلگر جی کو ہاتھ جڑ کے بنتی کرتا ہوں آگے ابھی دو مہنے ایسے ہی بارش رہے گا کئی گھر ڈیمیج ہوں گے تو ان کو میں ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ٹیم بنا کے کام کیجئے سب کو جو بھی گھر گر رہا ہے ان کو یہ اپنا ایک ان کا کام کر کے دیجئے یہ بہت انیہ ہو رہا ہے کہ اب یہ ہنیفہ بیگم جی کا گھر پندرہ دن سے ہے ان کے گھر میں ایک ہی روم ہے دیکھیں یہاں پہ ایک ہی روم ہے تو وہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں تو ہم ابھی ان کو تھوڑا سایا کرنے آئے پر گورنمنٹ سے ملنا ان کو سایا گورنمنٹ کو بھی میں بولتا ہوں کہ ان کا مدد جلد سے جلد کیجئے اس کو چیئے اس کا مجان کو چیے تو یہ لیکن ہوں começouد کرنے وہ آ کیا ج کو آپ کیا موسیقی